موسیقی کہ پرائیویٹ اسکول کے مالکان اور ان کی انتظامیہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کی مادر ساتھ خلاف فرضی کرتے ہوئے نہ صرف سو فیصد فیز وصول کر رہی ہے بلکہ اب اینیور چارجز بھی اضافی طور پر لیے جا رہے ہیں اور حکومت نے تعلیم پر اسکول اور اسکول کے بچوں پر ایک روپے کا کووٹ پیکج نہیں دیا یہ ہم صرف پہلی جماعت سے دسویں جماعت تک کے بچوں کی بات کر رہے ہیں ہم گیارویں بارویں بھی تیرویں چودویں ہم اوپر کے کالیج اور یونیورسٹی کے بچوں کے بھی باتی نہیں کر رہے ہیں ہم تو بھی صرف اسکول کی انتظامیہ اور اسکول کے مالکان نجی اسکولوں کے مالکان پرائیویٹ اسکول کے مالکان ہم صرف ان کی بات کر رہے ہیں جب روزائنہ کووٹ کے پانچ سو کیسز اکتوبر میں آئے تو اسکول بند کی ایک ایسا ہے یا نہیں ہے ایسا ہے یہ اور آج پندرہ سو ہو گئے ہزار ہو گئے تو اسکول کھولے جا رہے ہیں من تک سمجھ بھی نہیں آئی ہیں اس لیے کہ فیس وصول کروانی ہے اسکول کے تعلے اس لیے کھل رہے ہیں بند اسکول اس لیے کھل رہے ہیں کہ اب اگلے سال کی فیس بھی بچوں کے والدین سے لینے ہیں اب سوو موٹو کا نوڈس چیف جسٹس سپریم کورٹ کو لینا چاہیے ان کے حکم کی عدولی ہو رہی ہے اور جو لوگ یہ دانستہ کر رہے ہیں اور اگر حکومت کے متعلقہ وزراء اور محکمیں خاموچے ہیں تو سپریم کورٹ کو ایک سمات اس ایشو پہ کر کے مالکان اور انتظامیہ کو پھانا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے وزراء اور مطالقہ محکموں کے سربراہوں کو بھی بھلانا چاہیے اور ان کی بھی ایک کلاس وہاں پر ہونی چاہیے محسونین مشرقی پاکستان جو آج بھی پاکستان کا جھنڈا وہاں بھگن کرتے ہیں جنہیں آج بھی پاکستان واپس لانے کا کوئی بندوبست نہیں لیکن ہماری خارجہ پالیسی کا یہ بلو ایسا فیوز ہوا ہے کہ ہم نے ان کو مکمل بنگلہ دیش کی حکومت کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا چاہے وہاں آگ لگے وہ برباد ہو انہیں تعلیم نہ ملے انہیں روزگار نہ ملے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ اب ان سے رہنے کی سہولت اور کیمپ بھی واپس لے لئے گئے وہ کیمپ گرائے جا رہے ہیں اور تئیس مارچ اور چودہ اگس کو اپنے کیمپوں میں آج بھی پاکستان کا جھنڈا پاکستان کا پرچپ لہراتے ہیں ان کا حق ہے اس سرزمین پر ان محسونین کو واپس لانا چاہیے محسونین کلو